موسیقی جس نے ایک حرف پڑا دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور فرمائے لن تقل علف لامیم حرف یہ نہ کہو کہ علف لامیم حرف علف حرف لامن حرف میم حرف اگر میرے خرصی میں تنگی رہتی ہے شوہر مجھے خرچات دیتے ہیں لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہوتی پہلے مجھے بیٹی یہ سمجھائے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں گھر تمہیں شوہر میں دیا ہے نان نفقہ شوہر کے دمیں ہے کھانا پینا سبزہ سب کھانا اس کے جمعے تمہاری ضروریات کون سی پوری نہیں ہوتی بیوٹی پاندر جانے کے فیس نہیں ہوتی یا فیشل کرانے کے فیس نہیں ہوتی کیا بات کرتی کس بات کا تمہارا خرچہ ہے تم گھر میں جا کے غلط خرط کرنا چاہتی ہو وہاں جا کر ویسے اگر تم اپنے زیور کسی اسلامی بینک میں رکھ لو اور وہ تمہیں نفع دیں وہ تو جائز ہے لیکن وجہ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے جب نان نفقہ خامد کے ذمہ مکان خامد کے ذمہ کرایا بجلی حق بل سب خامد کے ذمہ تمہاری ضروریات کون سی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی میں نے ایک مولوی سے سنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا جنازہ نہیں ہوا تو آپ پڑھیں بس بات ختم ہوگی غزت ختم ہوگی غائبانہ جنازہ تو پڑھتے ہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھنے حضور کا جنازہ کیوں ہوتا حضور تو معصوم ہیں جنازہ کی ضرورت تو ان کا ہے جن کے گناہ ہیں کہ ان کے لئے ہم بخشش کی دعا کریں حضور کا جنازہ کیوں ہوتا ہے تو صرف صاحبہ نے درود پڑھا ہے جنازہ تو نہیں پڑھا ہے میرا اپنے شوہر سے کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا اچھا شوہر اچھی بی بی ہے شادی کے ایک ماہ بعد اس نے مجھے کہا کہ آج سے تم مجھ پر حرام ہو تین بات پکی طلاق ہو گئی جان چھوٹی ازدواجی تعلق ہو یا نہ ہو تم اس کے نکاح میں تو تھی نہ نکاح کے بعد اس کو طلاق کا بھی حق ہے اور اس نے تین طلاقیں دے دی جان چھوٹ گئی تمہاری پھر تم کیسے بات کی انددار کر رہی ہو ایک سال ہو گیا جاؤ شادی کرو قضا فرض نماز کی ادائیگی کے وقت اگر دو رکعات میں قرات پڑھنے دو رکعات میں قرات اگر فرض نماز ہے اس میں نہیں ہے صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے موسیقی